میرے پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو جگہ سے کومنٹ کیا گیا بہت سارے دوستوں نے محسس کیا کہ بھائی آپ کچھ ایسی تعویز بنائیں کچھ ایسی چیز بتائیں کہ جو ہر پریشانیوں میں ہر مصیبتوں میں ہر بلاؤں میں تمام بیماریوں میں کام آئے تمام وقتوں میں کام آئے تو میں نے بہت محنت کی بہت تلاشنی کی کوشش کی اور بہت جگہ اس تعویز کو ڈھونڈا کہ میں کہاں سے لاؤں وہ تعویز کہ جو ہر مصیبت میں ہر پریشانی میں کام آئے تو میں نے بہت ساری کتابوں کو دیکھا بہت ساری کوشش اور محنت کرنے کے بعد ایک تعویز ملی ہے جو ہر پریشانیوں کا علاج ہے ہر بیماریوں کا علاج ہے ہر وقتوں میں کام آنے والی ہے تو پیارے دوستو میں اس تعویز کو انشاءاللہ تبارک و تعالی استعمال کرنے کا طریقہ بھی آپ کو اچھی طریقے سے بتاؤں گا اور آپ کو کس وقت کیسے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ یہ سب کچھ بتاؤں گا تو پیارے دوستو اس طرح کی اپنے یوٹیوب چینل پر اپنی ویڈیو ڈالتے رہتا ہوں تو میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میری حوصلہ افضائی کے لیے آپ میرے چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر دیں اور لائک شیئر کمیند ضرور کریں پیارے دوستو آپ جو اسکرین پر تاویز دیکھ رہے ہیں اس تاویز کو ایسی استعمال کرنا ہے میں بتا رہا ہوں پیارے دوستو اگر یہ لکھ کر دریا کے پانی سے دھو کر کے کسی درد پیٹ والے کو یعنی پیٹ میں درد والے کو اگر پلا دیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا اگر یہ لکھ کر کے مسجد کے بیچ میں دفن کر دیا جائے تو جو غائب آدین ہو گیا ہے جو کھو گیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ حاضر ہو جائے گا اگر بخار والے کے بازو پر باہن دیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بخار سے اس کو اگر کسی دیو یا جن کا خلل ہو یہ نقش لکھ کر کے انشاءاللہ تبارک طالع باندھیں تو انشاءاللہ شفا مل جائے گی اگر یہ لکھ کر کے کلام پاک میں رکھیں تو جو عارض ہوگی انشاءاللہ تبارک طالع وہ معلوم ہو جائے گا وہ پوری ہوگی اگر یہ لکھ کر کے دریا میں ڈال دے جو مرادیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی مولا تعالی اس مراد کو انشاءاللہ پوری کرے گا اگر کسی کے سر میں درد ہو لکھ کر کے سر پہ باندھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سر کا درد ختم ہو جائے گا اگر کسی میٹھی چیز میں لکھ کر کے کسی کو کھلا دینے سے محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قائم رہے گی اگر لکھ کر کے پرانی قبر میں دفن کر دے تو دشمن جو ہے نا آپ کا زلیل ہو جائے گا آپ کا وہ دشمن رسوہ ہو جائے گا اگر لکھ کر کے گونگے بچے کو کھلائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی گونگا بچہ بھی بولنے لگے گا ہر قسم کے درد والے اگر اس کو دیکھتا رہے صرف تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھتے دیکھتے کچھ دیر میں انشاءاللہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ اس کا درد بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا اگر لکھ کر کے اپنے پاس رکھے تو روزی رزق میں کشادگی برکتیں ہوگی اگر لکھ کر کے اپنے بازو پر باندھے اور جنگ میں جائے تو انشاءاللہ جنگ سے فتح و نصرت لوٹ آئے گا یعنی کامیابی حاصل ہو کر کے آئے گا جو لکھ کے اپنے پاس رکھیں یا جو اپنے خود لکھیں تو دشمن بھی انشاءاللہ دوست بن جائے گا اگر مردے کے کفن پر لکھ دیا جائے تو عذاب قبر سے انشاءاللہ نجات ملے گی جس کے پاس یہ نقش ہوگا وہ خلق کی نگاہ میں یعنی لوگوں کی نگاہ میں عزت والا ہوگا اگر شوہر لکھ کر عورت کو کھلائے تو دل اس کے دل کسی غیر مرد پہ انشاءاللہ نہیں جائے گا مائل نہیں ہوگا جو اپنے پاس رکھے دنیا سے ایمان کے ساتھ ایمان کے حالت میں جائے گا اگر مرد یہ نقش لکھ کر عورت کے سینے پر رکھے تو اس کے دل میں جو باتیں ہوگی انشاءاللہ وہ کہہ دے گی اگر لکھ کر کے دریہ کے پانی سے دھو کر پلائیں تو شیطان ابلیس انشاءاللہ یعنی ابلیس کے شیطان کے مقر سے آپ بچے رہیں گے اگر لکھ کر کے ہرن کے خال میں لکھ کر کے اگر آپ نے پاس رکھے تو انشاءاللہ مسئبت بلاؤں سے آپ گرفتاری نہیں ہوں گے انشاءاللہ بچے رہیں گے اگر لکھ کر کے نامہربان عورت کے گلے میں یا بازو پر باندھیں تو انشاءاللہ وہ مہربان ہو جائے گی تو دوستو بہت سارے اور بھی فوائد ہیں اس کو استعمال آپ ضرور کریں میں بہت محنت کے ساتھ الائیہ ہوں دوستو آپ بھی اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے آپ کی دوست کی بہت ساری پریشانیاں مسئبتیں ختم ہو سکتی ہیں تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کامنٹ ضرور کریں پھر ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام